یہ ویسے مطالبہ جنون ہے حمیر العظیم اور جماعت اسلامی کا کیونکہ پاکستان کا کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت پجلی کے ریٹ سے تنگ نہ ہو بلوں سے تنگ نہ ہو تو میرا خیال ہے جماعت اسلامی کو آپ شامل کریں اپنے ساتھ اور ان کو اس کمیٹی کا حصہ بنا لیں جو آئی پی پی اس کے ساتھ نگوشیٹ کر لیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اچھی آپ نے تجویز دیئے ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ان کے ساتھ سارا ڈیٹا بھی شیئر کرے گی اور سارے معاملات بھی بتائے گی بلکل ٹھیک کا انہوں نے کہ آڈٹ ہونا چاہیے اور وزیراعظم شباز شریف تو ویسے ہی ہر چیز کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کراتے ہیں ہر چیز کا یعنی کہ کوئی پروجیکٹ نیا لگ رہا ہو کوئی پرانا لگ رہا ہو کوئی تو ان کی یہ پولیسی رہتی ہے کیونکہ وہ کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں ہر لحاظ سے دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی چورانوے کے قریب جو معیدے ہوئے ہیں نائنٹی فور کے قریب معیدے ہیں جس کو حکومت مایکروسکوپکلی دیکھ رہی ہے نمبر ایک اور ایک ایک معیدے کے اندر باہر جو ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سلمان شباز صاحب کا بھی ہے ایک وہ تو ہر بندے کا اب جس نے سولر لگایا ہوا اس کا آئی پی پی بھی ہے وہ بھی حکومت کو دیتا ہے سلمان شباز کا تو شگر مل کی اوپر ہے نا تو وہ جتنی وہ بجلی بناتے ہیں اگر وہ جب حکومت کو بجلی چاہیے ہوتی ہے تو وہ ان کو دے دیتے ہیں اور اس کا ایک محدود ریٹ ہے لیکن دیکھیں بات یہ کہ یہاں پہلے تو عوام کو بتائیں نا کپیسٹی پیمنٹ ہے کیا اب یہ آپ نے اپنے کہا کہ حکومت کے جو آئی پی پی ہیں کم از کم وہی کپیسٹی پیمنٹ ختم کرتے ہیں بڑا بڑا اچھا لگتا ہے کہ حکومت اپنی کپیسٹی پیمنٹ ختم کرتے کیوں نہیں کرسکتی کپیسٹی ہے کیا حکومت کے جو پلانٹ ہیں ان کو بھی اے ڈی بی نے لون دیا ہوا ہے ٹھیک ہے انٹرنیشنل فینینسنگ ہے اب کپیسٹی پیمنٹ جو وی جو لون کی واپیسی ہے وہ ہے کسٹے ہیں وہ کپیسٹی پیمنٹ ہے کیا اس کو بند کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا تو اب میکسمم کپیسٹی استعمال کیوں نہیں کرتاajی بیجبی دیکھیں میکسمم کپیسٹی جو ہے وہ بالکل اب کپیسٹی ہم کیوں نہیں استعمال کرسکے دیکھیں دوہMusic تیرہ سے اٹھارہ سولہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی ہم نے وہ لوڈ شیڈنگ ختم کی اس کے بعد سی پیک ہوا سی پیک ہوا اسی دوران میں تیس ارب ڈالر کی انویسمنٹ آئی اگلا فیز تھا انڈسٹیلائزیشن کا انڈسٹی لگنی تھی وہ کوئی نہیں لگی اور اگر لگ جاتی جو انڈسٹی ہے وہ چلنی رہی انہیں کو بجلی سبسید دیں آپ ہم نے دی ہے نا جی اس بجٹ کے اندر ایک سو پجتر ارب روپے کی کراس سبسیڈی ختم کر کے ہم نے انڈسٹی کا ریٹ بجلی کا ریٹ کم کیا ہے وہ تقریباً پنتالیس روپے سے کم ہو گیا ہے جو انڈسٹی کا ریٹ ہے تو اس کی اوپر وہ اور پھر ہم نے پروٹیکٹڈ سارفین لیکن دیکھیں بارحال ان کی جو ڈیمانڈز ہیں میری وہ خواہشات ہیں وہ حکومت کی خواہشات ہیں دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ دو سو سے پانسو یونٹ کو ففٹی پرسینٹ آپ کم کر دیں میں کہتا ہوں ستر پرسینٹ کم کریں کیوں نہیں کر سکتے کم تو کریں نا کیوں نہیں کرتے ایک ہزار ارب روپے چاہیے وہ بیٹھ جائیں کہاں سے ڈھونڈنا ہے تو آپ ملے نا جماعت اسلامی وہ ملے خواہ سے ٹیکنیکل کمیٹی جو بن گئی ہے دیکھیں بات یہ ہے میں آپ کو ایک یہاں صرف آخری بات کروں گا دیکھیں آج فچ ریٹنگ جو ہے وہ پتاری ہے کہ ملک کی کریٹس ٹرپل سی پلس ہوئی ہے ایک بڑی بہتری سود کی شرعہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے ایک پرسینٹ کم ہوئی ہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کو جو ہے ایڈ دی اینڈ آف دی دے اس کے اثرات عام آدمی کو آئیں گے کیونکہ اگر فچ ریٹنگ یہ پتاری ہے کہ روپے آپ کا مستقم ہے ٹھیک ہو گئی آپ کا سود کی شرعہ کہہ رہی ہے کہ انڈسٹری آگے بہتری کی طرف جائے گی لیکن آج اگر ہم لوگوں کو ایسی امیدیں دلوائیں یا ایسا اشتعال عوام مشکل میں وہ مہنگائی کی وجہ سے بجلی کی بلوں کی وجہ سے دہشتگردی اس ملک میں مشکل میں ان کے جذبات کے ساتھ ہمیں کھیلنا نہیں ہے ایک سائٹ پہ بجلی کے بل مشکل آرہے ہیں بڑے آرہے ہیں دوسرا آپ سڑکے بھی بند کر کے بیٹھ کے ہوئے ہیں ہم تو نہیں بند کر کے بیٹھے لوگ کر کے بیٹھے ہم کوشش کر رہے ہیں ہم تو ہمارے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے ہم سارا چٹھا کھول کے ان کے سامنے رکھ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو چاہتے ہیں معاملات حالوں ہم ملک کے لیے کام کر رہے ہیں پرائیم منسٹر شباز شریف دن رات محنت کر رہے ہیں کہ کوئی بہتری عام آدمی کی زندگی میں آئے تو ہم ان کو حقائق حقائق میں رہ کے بات کرنی ہے نا کوئی حقائق سے بالا تک تو نہیں ہو چاہتے مجھے یہ بتائیں کہ پیسی پیمنٹ ہوتی کیا ہے آخر وہ گھر بیٹھے کس چیز کی پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں یہ تو عوام کو بتائیں نا یہ میرا رہی سے بتاتا ہے وہ ناوے تنشاہ رانس صاحب آپ سے جی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ معاہدے کرتے ہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی ہے ہم آپ سے پوری بجلی لیں گے جب آپ بجلی پوری نہیں لیتے تو اس کے بدلے میں جو آپ نہیں لے رہے اس کی پیمنٹ کرتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بجلی کیوں نہیں لی آپ اس لیے کس مد میں وہ پیمنٹ لیتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ کا ہے کیا چیز یہ پتائیں وہ جس مد میں جب وہ بند ہوتے ہیں نہیں ہم ان سے بجلی لے رہے ہوتے ہیں ہم کس چیز کی پیمنٹ کرتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ کس چیز سے بنتی ہے یہ پتائیں آپ جس کے لیے آپ جو ہے وہ جلوس نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں پتائیں ذرا میں آپ کو بار بار کہہ رہا اگر آپ سننا چاہیں اور اگر آپ سمجھنا چاہیں اور اگر آپ عوام کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ کپیسٹی چار جو ہے وہ ایک کپیسٹی پیمنٹ کیا ہوتی ہے بس یہ بکڑی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر آپ نے دیکھنی کہ کوشش تو وہ آپ کو گولی مار دیں گے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا آپ گوگل کر لیجئے چیز جی پی ٹی پہ چلے جائے اور سوال کر لیجئے کہ ملیشن حکومت میں ایپی پیسٹی معاملات کو کس طرح سے حضرت کیا ہے کپیسٹی پیمنٹ کیا ہے پلانٹ بند ہوتے تو پھر جو پیمنٹ ملتی ہے اس کو کپیسٹی پیمنٹ کہتے لیکن وہ ہوتی کیا ہے یہ بتا دیں جس کے لیے آپ اپنی تگو دوکر رہے ہیں بلکل دیکھیں یہ پلانٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ کپیسٹی سرچار جو ہے وہ ڈالر چھاپنے کی ایک مشین ہے آپ نے عوام کو دھوکہ دیا میں اگلی بات بتانے لگا ہوں آپ کو وہ اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایلن جی اپورٹ کی تو پھر حکومت نے یہ کہا کہ کراچی کے اندر ترمینل بنے گی پیسٹی پیمنٹ نے نہیں بتایا وہ کیا ہوتی یہ ان کا دھتا یہ آج ملکو ٹھیک ہے پانچ لاکھ ڈالر روزانہ آپ ان ترمینل کے دے رہے ہیں کہ چاہے ایلن جی آپ اس ترمینل سے گزارے یا نہ گزارے آپ روزانہ پانچ لاکھ ڈالر دے رہے ہیں چلیں ان سے پوچھ رہے دی ران صاحب سے اب آپ بتا دی دی کپیسٹی چارجز کیا ہوتے ہیں اور یہ پانچ لاکھ ڈالر جو آپ روزانہ ترمینل کے دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں دیکھیں یہی تو اس ملک کا مسئلہ ہے کہ آپ عوام کو جیسے مرضی جو ہے اشتیال ڈلوائیں کہ جی کپیسٹی پیمنٹ یہ دے رہے ہیں وہ یہ نہیں پتا سکے کہ کپیسٹی پیمنٹ ہوتی کی ہے سر آپ بتا دیں میں بتا رہوں کہ کیا ہوتی ہے دیکھیں آپ نے یہ پلانٹ لگایا اس کی اوپر کرزہ لیا اچھا کرزہ لے کے لگایا اس کی کسٹوں کو کہتے ہیں کپیسٹی پیمنٹ جو اس کی جو جو ڈیٹ کی انسٹالمنٹس ہیں جو پرنسپل تو وہ تو اس نے لگائی ہے اس نے لگائی ہے ہاں تو وہ آپ کو جو ہے اس نے مہدہ آپ سے یہ کیا کہ میں آپ کو یہ آپ میرے میں بجلی دینے کے لیے تیار ہوں میری اتنی جو ہے میں کرزہ دے کے یہ پلانٹ لگا رہا ہوں اتنی اس میں فینینسنگ ہے یہ پیمنٹ میری مہینے کی اتنی کسٹ چلنی ہے یہ آپ نے دینی ہے اور میں بجلی کا آپ کو جتنی بناوں گا اس کا علیدہ اندھن کے مطابق ریٹ دوں گا آپ سے تو اس کو کہتے ہیں پھر آپ کی انشورنس کی کاسٹ پھر او این ایم کے خرچے جو آپ کے تنخواہیں جا رہی ہیں اس کو کپیسٹی پیمنٹ کہتے ہیں نہیں وہ سارے کا سارا گومنٹ اپاکسن نہ دینا ہے گومنٹ اپاکسن نہیں ہو دے گی کہ ایک آدمی پرائیوٹ دکان منا رہا ہے کیونکہ وہ پلانٹ اس لیے لگا رہا ہے کہ آپ نے اس سے بجلی مہدا یہ کہ آپ نے اس سے بجلی لینی ہے اور وہ تب ہی وہ انویسمنٹ کر رہا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ایک یہ تو ایک دیکھنے ایک آن ک tok so وہ تو مجھے آخری بات کر رہے ہیں ہونا دیکھیں اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کپیسٹی پیمنٹ ہمیں نہیں چاہیے جتنی بجلی بناو گے جتنی ہمیں چاہیے اس کی پیمنٹ ہم کریں تو وہ جو اس کی جو کسٹے ہیں جو انشورنس ہیں جو خرچے جو بارہ مہینے پر پڑتے ہیں وہ تب اس پر ڈال دے گا تو جو آج آپ کو دس روپے کا یونٹ دے رہے ہیں ٹیک این پے پر وہ پچیس پر دے دے گا